مرحبا اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین لیٹس کنیکٹ ویڈ ای کامرس اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر بولندر پار ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آر جی مال اور اے اور آئی گروپ آف کمپنیز اس کا یہ انیشیٹیو کے بقاعدہ ایک فلور کا آغاز کیا گیا اس کی جو یعنی رنویشن کا کام ہے اس کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے اور خاص طور پر یہ فلور آئی ٹی کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے ایسے لوگ جو آئی ٹی میں اپنا نام کمانا چاہتے ہیں ہماری نوجوان نسل جو کام کنا چاہتے ہیں ان کے لیے خاص طور سے یہ اپورچنیٹی ہے کہ وہ اس فلور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس دنیا میں منوا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایسے لوگ جو کہ کسی نے کسی چیز میں کمزور ہوتے ہیں یا ڈیسیبلیٹی کا شکار ہوتے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بھی بڑا انیشیٹیو لیا جا رہا ہے اور آج رات میں خاص طور سے ایک پروگرام اسی حوالے سے ہے جس میں جو بینائی سے محروم لوگ ہیں ان کے لیے خاص طور پر آج ایک پروگرام کا اعتمام کیا گیا اور ان کو خاص اپورچنیٹیز دی جائیں گی آر جی مال اینڈ آئی گروپ اور کنیکٹ ٹو پوائنٹ او کے حوالے سے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر رفتے ہمارا یہ پروگرام لیٹس کنیکٹ ویڈی کامرس پیش کیا جاتا ہے شام چھے بجے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو رنوائی فرام کی جائے کہ کس طریقے سے آپ ایک کامیاب بزنسمن بن سکتے ہیں یا اپنے خود کا کام کرتے ہوئے آئی ٹی کی فیلڈ میں یا کسی اور فیلڈ میں اپنا نام بنا سکتے ہیں لیٹس ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں میرے پہلے مہمان آپ کو بتاتے چلیں کہ کئی دہائیوں سے ان کا تعلق میڈیا سے ہے خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کی آواز ہیں فاؤنڈر ہیں یود پارلیمنٹ کے کیفے ویژن کی اگر بات کروں تو کئی سال پہلے انہوں نے ہماری نوجوان نسل کو یہ آواز دی کہ وہ اپنی رائے عام لوگوں تک پہنچا سکیں اس کے ساتھ ساتھ آج مستقبل کراچی کے نام سے انہوں نے ایک کانفرنس کا بھی اتمام کیا جس میں کراچی کے مستقبل کے حوالے سے بات کی گئی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رضوان جعفر صاحب اسلام علیکم رضوان صاحب آپ پر خوش آمدید کہتے ہیں سانسلیس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اے اور آئی گروپ آف کمپنیز کے ڈائریکٹر جو اس تمام انیشیئیٹیو میں آگے آگے ہیں کنیکٹ ٹو پوائنٹ او آرج مال اور کنیکٹ کمرشل ہب جو پہلے سے ہاں موجود ہیں اور کامیابی کے ساتھ ڈیلیور کر رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد ادنان صاحب اسلام علیکم ادنان صاحب خیریہ سے ہیں ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جن کا تعلق شعبہ درس و تدریس سے ہے ریحان سکول کے فاؤنڈر ہیں ریحان اللہ والا صاحب کو ہم خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم ریحان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہنا چاہیں گے بہت شکریہ آپ تشریف لائے ریحان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مجھے بتائیے گا سر کہ یہ جو آج ایک مستقبل کراچی جو ایک پروگرام کا آغاز کیا گیا ماشاءاللہ تین گھنٹے آپ نے اس پروگرام کو ہوسٹ کیا یا مقصد کس مقصد کے تحت یہ پروگرام کیا گیا جی تینکیو بیری مچ اس وقت جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کلیک کمرشل حب میں خاص طور پر آئی ٹی کے شعبے میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے تو ہم نے ایک اپورچنٹی جانا کہ کل جو ہے گورنر ہاؤس میں ایک تقریب تھی جس میں پاکستان بر سے جو ٹاپ آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں وہ موجود تھے تو ہم نے کہا جب کراچی میں پورے پاکستان کے ایکسپرٹس موجود ہیں اور کراچی کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں تو ان سب کو یہاں پر بلائے جائے اور ایک پری سیشن رکھا جائے کراچی کے نوجوانوں کے لئے تو ایک بڑا زبردست جو ہے ابھی آج ہم نے ایک ایک ایکٹیوٹی کی پورے دن وہ جاری رہی اور ٹاپ ٹاپ ایٹ نائن سپیکرز جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے بات کی کہ کراچی میں خاص طور پر جو کہ ای کراچی ای مستقبل کراچی پر ہم نے بات کی کہ کراچی کے مستقبل کے حوالے سے ہم ہم آئی ٹی کی فیلڈ میں کیا کچھ کر سکتے ہیں تو اس میں کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ٹاپ سپیکرز تھے پورے پاکستان کے اپٹ آباد سے ملتان سے لاہور سے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ گیس موجود تھے تو انہوں نے اپنے اپنے ایکسپرینس سے شیئر کیے کراچی کے بھی ایکسپرٹ موجود تھے ریان اللہ والا صاحب یہاں موجود ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ آج موجود تھے تو انہوں نے جو ہے نوجوانوں کی جو سوالات تھے یا انہیں مشکلات پیش آ رہی ہیں آئی ٹی سیکٹر میں یا ای کومرس کی فیلڈ کے اندر وہ انہوں نے سوال کیا اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو چیلنج ہے پاکستان کی ایکنومک اور جو کرائیسز ہے آپ کے سامنے ہیں وہ اس وقت ڈالر پرائیسز جہاں پہنچ گئے ہیں پیٹرول پرائیسز بڑھ گئے ہیں تو اس میں اس موقع پر وہ ایک رول موڈل ہیں یا سکسس سٹوریز ان کی ہے کہ جو ڈالر میں آن کر رہے ہیں اور پاکستان میں بیٹھتے ہوئے ایسا فریلانسر پوری دنیا میں جو ہے وہ ارننگ کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک بڑی تعداد میں نوجوان موجود تھے تو ان کو بھی اگر کوئی مسائل درپیش ہے یا گائیڈنس چاہیے یا اپنے بزنس کو پاکستان میں رہتے ہوئے دنیا سے ڈالرز یہاں کیسے ہیں اس کو کیسے انہانس کرنا ہے اس پر بھی آج بڑا زبادہ ڈالرز سیشن رہا تو آئی تنگ ایٹ واس دا سکسس فول ایوٹ اور یہ سارے دوستوں کی کلابلیشن سے ایک کامیاب عمل رہا اچھا عددان صاحب آئے ساتھ موجود ہیں عددان صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایک طرف تو کنیک ٹو پوائنٹ ہو کئی انیشیائٹیو جو کہ اکلیا گیا آر جیمال اور اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز کی جانب سے اب آپ کارپریٹ سوشل ریسپانسیبلیٹی کے تحت جو ہے مختلف سوشل ورک میں بھی کام کر رہے ہیں اس طرح سے آج بنائی فانڈیشن کے لیے کام کیا جا رہا ہے ان کے لیے خاص پروگرام کا اتمام کیا گیا ہے کیا کہیں گے سر مائک دیتے جگہ اچھا ڈاکٹر صاحب اینڈ آئی ہمیشہ سا اس فلور کے اوپر ہم سوشل کام کرتے رہے ہیں اور سی ایس آر کے اوپر بڑھ چڑھ کر سلی آئی اینڈ آئی نے اور آج بنائی فانڈیشن کے ساتھ جو مل کے کر رہے ہیں یہ جب ہمارے پاس انہوں نے اپروچ کیا کہ کچھ ایسی ایوارڈ سریمنی ہے ان کا ایونٹ ہے انہوں نے ڈیجیٹل پڑھایا ہے اور یہ بچے جو بنائی سے محروم ہیں اور وہ بھی اب اس حد تک انہوں نے ان کو ٹرین کر دیا ہے کہ وہ اس سے پیسے کم آ سکتے ہیں تو ہم نے اس کو پہ اپریشیٹ کیا اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اینڈ آئی اس کے ساتھ ہم انوالو ہیں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے جہاں پہ ضرور پڑے گی اور کنیکٹ کے پلاتفارم پہ آج تو صرف ایک پہلا ایونٹ ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ ان کو کوئی اچھا پلاتفارم پروائیڈ کریں گے جہاں پر جتنی ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے ہوگی وہ اینڈ آئی پروائیڈ کرے گا ان کو بھی نائی فانڈیشن کو اور آگے چل کے اس ریلشن کو لانگ ٹرم پہ لے کے جائیں گے اور مزید اس کو آگے بڑھائیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ رسائی ان کی پہنچ سکے اس کے علاوہ تو کوئی اسپیشل انیشیٹیف دیا جائے گا جسے ویڈ لوگوں کو کنیکٹ ٹو پائنٹ ہو کے ذریعے کنیکٹ پہ ہم نے جس سب ہم نے پھر لاسٹ منت ہم نے انانونس کیا تھا کہ ہمیں ڈیجیٹل لائبریڈی یہ کریٹ کر رہے ہیں ان بچوں کے لئے اس کو وہ یوز کر سکیں گے جن کے پاس یہ سسٹمز اور یہ فیسیلٹیز نہیں ہے جہاں پر یہاں پر انٹرنیٹ آپ کو ان کو سسٹم کمپیٹرز یہ ستاری فیسیلٹیز انکیویشن سنٹر بنا کے ہم بچوں کو دے رہے ہیں وہ فری آف کاسٹ کو بچہ آکے اپنے آپ کو انرول کرا سکتا ہے کنیکٹ کس پرار فارم پہ اور وہ اس فیسیلٹی کو یوز کر سکتا ہے تو یہ فیسیلٹیز بنای فانڈیشن کے لئے بھی آویلیبل ہوگی یہ فری آف کاسٹ دی جائیں گے جی جی ببکل یہ فری آف کاسٹ ہے اور ریسٹرٹ کرا سکتے ہیں ایسے لوگ جو بنای سے محروم ہیں وہ ان فیسیلٹیز کو یوز کریں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آلیڈی کچھ فانڈیشن ہے ہم نے اس سے پہلے ٹی بی سی فانڈیشن کے ساتھ ان کو یہ اپرچنیٹی دی ان کے بہت سارے بچے ہیں جو اس وقت اینڈیشن کے ساتھ جڑے ہوئے اور کام کر رہے ہیں ڈیجیل کے اوپر تو صرف بنای فانڈیشن نہیں اور بھی اس طرح کی فانڈیشن جہاں پر یہ فیسیلٹیز کی کمی ہیں جہاں پر وہ ایریاز خاص کر جو ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پر ابھی یہ اویرنیس نہیں ہے اور وہاں کے اگر بچے کوئی دیجیل میں یا ای کومرس میں آنا چاہتے ہیں تو اینڈ آئی یہ پلٹ فارم پروائیڈ کرتا ہے ان کو ٹھیک ہے ریان اللہ والا صاحب درست تدریس سے شعبے سے آپ کا تعلق ہے کیا کہیں گے سر اینڈ آئی کا یہ جو انیشیئیٹیو ہے کنیک ٹو پوائنٹ او کے حوالے سے جس میں پورا فلور ریڈی کیا رہا ہے پھر جو سرویسز دی جا رہی ہیں وہ پاکستان میں شاید اس قسم کی سرویس اس قسم کے ورکنگ ہالز کے لیے موجود نہیں ہے جو کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے آئی ٹی کی شعبے میں خاص طور پر ترقی کے لیے بہت بڑا کردار ہے کیا کہیں گے بہت اچھا ان کا انیشیئیٹیو ہے اور مال کے اندر انشاءاللہ کیریٹ ہو جیسے جیسے ای کامرس پاکستان میں ترقی کرے گی تھوڑا سا ہنچا بول لیجئے کہ ہال میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سن سکیں جی جیسے جیسے ای کامرس ترقی کرے گی اسی طریقے سے اور مالز کو بھی کام کرنا پڑے گا کیونکہ دکانیں بند ہوں گی اور یہ صرف کام جو ہے وہ ای کامرس کا یا ٹیکنالوجی کے مدد سے زیادہ ہوگا آچھا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس قسم کی مزید انیشیئیٹیوز کی ضرورت پڑے گی جس طریقے سے ورکنگ ہالز ہیں یا آفیسز دیے جا رہے ہیں یہ ہماری نوجوان نسل کو کس طرح مدد کر سکتے ہیں دیکھیں ہر چیز کو محول چاہیے ہوتا ہے اگر میں یہاں سے جاپان چلا جاؤں اور تین مہینے گزاروں تو جاپانی ٹوٹی بھوٹی آئی جائے گی اسی طریقے سے اگر یہاں پر آکے کوئی بچہ بیٹھے گا تو یہاں پر سارے آئی ٹی والے بیٹھے ہوں گے تو ان کو خود بخود آئی ٹی آنا شروع ہو جائے گی محول سے اثر پڑتا ہے خربوزے کو دیکھ کے دوسرا خربوزہ بھی رنگ پکڑنا شروع کر دی اچھا یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے چینجز جو ہیں وہ آئیں گی اچھا عددان صاحب مجھے بتائی گا کہ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ کنیک ٹو پوائنٹ او کی رینویشن کا کام سٹارٹ ہو گیا اب جو پہلی ایڈ جو تھی وہ رکھ دی گئی ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے کتنے دنوں میں یہ تکمیل کیمرائل میں پہنچ جائے گا شاپس اور باقی بزنس تو بن ہو رہے اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے وہ ای کامرس اور اگر ڈیجٹل لٹریسی کے اوپر ہم کام کر لیں اور کنورٹ کریں اور یوت کو ابھی سے ہم اس پلیٹ فرم پر لے آئے تو آگے چل کے کچھ پاکستان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے یا پاکستان کے لیے کوئی ریوینی جنریٹ کر سکتے ہیں جس جس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو ہم نے اپنے تو اگلے دونوں فلور اور فورت فلور تو تھا ہی ہم نے ففت اور سکس فلور بھی اسی سے مخصوص کر دیا ہم نے آفیسز اور ای کامرس سے ریلیٹ کر دیا اس کو کنیکٹ ٹو پوائنٹ ہو کا جو کام چل رہا ہے اوپر اسٹارٹ ہو چکا ہے اور بہت تیزی سے چل رہا ہے انشاءاللہ ہم اپریل میں اس کا پہلا آفیس جو ہے پوزیشن دے دیں گے شریک ہے بزمان صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آگے ایک طرف تو آپ نے مستقبل کراچی کے حوالے سے پروگرام کیا آگے آپ اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں کنیکٹ ٹو پوائنٹ او کے حوالے سے اور اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے جی بلکل آپ کو معلوم ہے کہ یود پارلیمنٹ ایک بڑا سکسس سٹوری ہے اور ایک سیونٹین ایئرز ہو چکے ہیں مور دن ٹویل تھاؤزن ایلیمنائز ہمارے موجود ہیں دنیا بھر میں یود پارلیمنٹ کے میمبرز نے ریپریزنٹ کیا ہے پاکستان کو تو اسی طرح سے اب آگے ہمارا جو اس سال ایک بڑا انیشیٹیف ہم نے لیا تھا ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں تو ہمارے پورا کوشش ہے کہ ہم ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کے اندر میڈ ان پاکستان پروڈیکٹس کو سامنے لاسکیں اور اس میں سب سے پہلے بات تو ریان اللہ والا صاحب بھی اس بات کو بڑا اکنالیج کرتے ہیں کہ میڈ ان پاکستان تو ہم سب لوگ ہیں انسان ہیں بسیکلی تو ہم لوگ سب پروڈیکٹ ہیں پاکستان کی اور خاص طور پر ہمارے یود جو ہے وہ سب پروڈیکٹ ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نوجوانوں کو ایک بہتر پروڈیکٹ بنانا ہے تاکہ یہ مارکٹ میں جا کے کسی کے غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں یہ صحیح ہاتھوں میں رہیں اور صحیح ہاتھوں میں رہیں گے تو آگے جب بڑھ سکیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے ٹارگٹ لیا ہے کہ 14 اگس کو ہم ایک پوری ایپ لانچ کر رہے ہیں اس پہ آج کل کام جاری ہے بہت تیزی کے ساتھ سوف لانچ اس کی جون میں اور پھر اس کے بعد 14 اگس کو ہم اس کو افیشنلی لانچ کریں گے جس میں مور در 500 پاکستان کی پروڈیکٹس موجود ہوں گی اور ابھی بھی ہمارے سب 500 ایکسپورٹرز جو آن بورڈ ہیں اس اس لئے میں ہماری اسلام آباد میں بھی ایک کانفرنس ہے تو یہ ہمارا ابجیکٹیو ہے اور اس فلور پہ بھی ان سارے لوگوں کو خاص طور پر آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کو لے کر آئیں گے اور میڈ ان پاکستان کو ہمیں آگے لے کر آنا ہے تاکہ ہمارے پاکستانی روپے کی اور پاکستانی پروڈیکٹ کی کوئی ویلیو بن سکے اور وہ کرائسز پاکستان میں نہ آ سکے جو اس وقت ایکنومیکل کرائسز موجود ہے یہ ایک لمبی بات ہے لیکن مقتصر کر کے میں نے یہ بتایا چلے ڈی کے اب آپ تمام مہمانوں سے مزید سکو بھی ہوگی مزید بھی مہمانوں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے لیکن ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہوتے ہیں کھینے جائیے گا دیکھتے ہیں یہ خصوصی پروگرام لیٹس کنیکٹ ویڈ ای کامرز پاوریڈ بائی اے ڈائی گروپ آف کامپلیز اینڈ آٹ جی مول ایک دوہ پر آپ کو شامدید کہتے ہیں ناظرین اہم بات کر رہے ہیں فیوچر کے حوالے سے آئی ٹی کے حوالے سے اور کنیکٹ 2.0 کے حوالے سے جو کہ ایک انیشیٹیو ہے اینڈ آئی گروپ آف کامپنیز اینڈ آٹ جی مول کا جس میں باقاعدہ فلور جو ہے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ اور اس فلور پہ مختلف فیسیلٹیز موجود ہیں خاص فلور پہ ڈیسیبلڈ لوگوں کے لیے بھی یہ تمام فیسیلٹیز جو ہیں وہ پروائیٹ کی جا رہے ہیں جو لوگ پہ فیسیلٹیز اویلیبل نہیں ہیں وہ یہاں پہ یہ فیسیلٹیز حاصل کر سکتے ہیں پیر راظرین کچھ مزید گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعریف آپ سے کرانا چاہوں گا میرے پہلے گیسٹ سید ارسلان جو ہیں کنیکٹڈ پاکستان سندھ کا تعلق ان کو خوش آمدید کرنا چاہیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم جی اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تنویر نادلہ صاحب آئی سکلز کے سی اوئے ہیں ان کو بھی ہم خوش آمدید کرنا چاہیں گے اسلام علیکم اس کے علاوہ ریحان اللہ والا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے سید ارسلان صاحب آپ سے گفتوک آغاز کرتے ہیں ذرا بتائیے کہ مجھے کنیکٹڈ پاکستان جو ہے کیا اس کا رول ہے اور کیا کام آپ کر رہے ہیں بہت شکریہ جی کنیکٹڈ پاکستان جو ہے وہ ایک ٹیک سوشل انٹرپرائز ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی فیوچر کو امپاور کیا جائے اور آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ یوت ہے اور ہم امپاورمنٹ میں کام کرتے ہیں جو چار ورٹیکلز ہم نے ایڈنٹیفائی کی ہیں اس میں ہماری تیکنالوجی انویشن انٹرپینیوشپ اور لیڈرشپ اور اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے نائن ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہیں جس میں ہم پشلے آٹھ سال سے کنیکٹڈ پاکستان کانفرنس کرا رہے ہیں جو پاکستان کی ون اف تلاجسٹ ٹیک کانفرنس میں شمار ہوتی ہے اس کے علاوہ ہماری کنیکٹڈ وومن کانفرنس ہوتی ہے اس کے علاوہ ابھی ہمارا جی تھری سمیٹ آ رہا ہے گروت سمیٹ آ رہا ہے اسلامباد میں تئیس چوبیس فروری میں تو یہ تقریباً نائن سیگمنٹس ہیں جن کے تھرو ہم یوت کو امپاور کرتے ہیں کہ وہ تیکنالوجی کے ذریعے اپنا جو فیوچر ہے اس کو امپاور کر سکیں ٹھیک ہے اچھا آپ آپ بتائیں گا تنویر صاحب کے آئی سکلز جو ہے یہ کیا پلیٹ فرم پروائیڈ کرتا ہے کیا کام کر رہے ہیں آئی سکلز ایکچلی 2017 میں لانچ ہوا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو ڈیفرنٹ ٹریننگز خاص کر ڈیجیٹل میڈیا کے میدان میں دی جائیں اور اس سے کم از کم تقریباً پانچ چھ ہزار گریجویٹس ہو چکے ہیں اور 2022 میں لازٹ یا 23rd مارچ کو اس جو میری خدمات تھی اس کے اطراف میں پرائیڈ آف پاکستان کے وارڈ سے بھی نمازہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے تو اس وقت تقریباً 100 ملین ڈالر سے زائد میرے جو سٹوڈنٹس تھے وہ ریونیو پاکستان میں لانا چکے تھے تو آئی سکلز بیسیکلی ایک ٹریننگ پلاتفارم ہے جس کے ساتھ ہم منٹورشپ پروائیڈ کرتے ہیں تقریباً سکس منٹس کی جس میں ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ آپ نے ریسرچنگ مارکیٹ جو سلنگ دیر پروڈکس میکنگ فلیپیبل ایسٹس تیس سارا جڑنی یہ تمام چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ریان اللہ والی صاحب کیا سمجھتے ہیں سر یہ جو ہم اس طریقے سے گائیڈ کر کے اپنی یوت کو لے کے چل رہے ہیں جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کس طریقے سے معاشی بہران سے نکل سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹیفیشل ایٹیلیجنس کے عام ہونے کے بعد اور اب بالکل عام ہونے کے بعد اب ایڈلٹ ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے جس طریقے سے بہت سال سے سمجھایا جا رہا تھا کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں چار کیریئر چینج کرنے پڑے ہیں آپ ڈاکٹر بھی ہیں ٹی وی ہوسٹ بھی ہیں اور بھی بتا نہیں کوئی کام کرتے ہوں جیسے جیسے اب تھوڑے تھی دنیا پڑے ہیں بہت بدل گیا اگلے دس سال کیلئے بہت مشکل ہیں اس کے لئے ہمارے جو ایڈلٹس ہیں ان کو اپنے آپ کو ری ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس قسم کی سپیسس بنانے کی ضرورت ہے لیکن کیونکہ یہ انسان کی سپیڈ سے بہت زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے تو ہمارے جو بڑے ہیں وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں بڑے بیچ والے بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں بچے ہم سے زیادہ تیز ہیں وہ چلے جارے لیکن ان کی کوئی سنتا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا دھیان اللہ والا صاحب آپ میں ساتھ تمام کیس موجود ہیں ایک بڑی آرڈینس ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے جس آرڈینس کی طرف میں آنا چاہوں گا اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو آئی ٹی سے ریلیٹیڈ کنیک ٹو پوائنٹ او سے ریلیٹیڈ آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہیں گے جو آپ سوچ رہے ہوں کہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے اپورٹنیٹی مل سکتی ہے کیونکہ جو ہمارے پاس یہاں نوجوان نسل موجود ہے آپ لوگوں میں سے کوئی سوال کرنا چاہے گا جی آپ کرنا چاہیے ادھر سامنے آجی کھڑے ہوئی گا پلیز آئیے جی یہ کیمبر ہے اس طرف سب سے پہلے سب کو اسلام علیکم اور تینکیو بری مچ سب سے اس طرف ہو جائے گا باس سب کو سب سے پہلے اسلام علیکم اور تینکیو بری مچ تو آل آج بہت بڑا انیشیٹیو ہے آئیم کمپیٹلی بلائن پرسن اور دیفنیٹلی یہاں پر جس طرح مجھے بتایا گیا کہ اس طرح یہ ایک انیشیٹیو لیا جا رہا ہے یہاں پر میں اس وقت سی ہوں بینائی ایڈوکیشن فاؤنڈیشن ماشاءاللہ اور اس وقت میرے تمام یہاں پر گریجویٹس موجود ہیں جنہوں نے کمپیوٹر سکلز میں اس وقت اپنے کورس کو کمپیٹ کیا ہے اس وقت بلائن پرسن کمپیوٹر پر یا اس طرح کی تیکنولوجی میں بالکل اگزیکلی اسی طریقے سے کام کر سکتا ہے جسا ایک عام شخص کام کر رہا ہے اب جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ جو فلور بنایا جا رہا ہے یا جو تیکنولوجی یہاں پر لائی جا رہی ہے جو پورا ڈیرگیٹ کیا جا رہا ہے اس میں میں یقینا یہ جانا چاہوں گا کہ یقینا یہ میں یہاں پر کمنٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ پرسنلٹ ڈیسیوبلیٹیز کے سٹرکچر اور ان کے جو لیٹس سوفیز ہیں اس سے اویرنیز بھی بہت ضروری ہے ایک ویلچر یوزر آتا ہے تو ویلچر یوزر اوپر تک پہنچ نہیں پاتا کیونکہ سٹرکچر اس لیبل کا نہیں ہوتا یا جو سسٹم ہم یوز کرتے جس سوفیر کے تھوہ اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے وہ سوفیز اویلیبل نہیں ہوتے جس کی بیس پر ہم ڈیسیبل آتے ہیں یا ہم محضور آتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ یقینا جہاں اتنی ٹیکنالوجی لائی جا رہی ہے تو پلیس اس سٹرکچر کا اور اس ٹیکنالوجی کا بھی خیال اکھا جائے تاکہ ہم بھی اس لیٹس فلور سے فائدہ اٹھا سکیں ٹھیک ہے آپ بیٹھے زشیر فکر کیسر جی بالکل اور کوئی سوال کرنا چاہے گا اس حال میں موجود چاہے وہ بینائی سے محروم بھی ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں تاکہ ان کی آواز جو ہے وہ مختلف لوگوں تک جا سکیں ہمارے ساتھ کچھ خواتین بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ تھا حیرہ اچھا کیا کرتی ہیں آپ میں نے آپ پہ کیا ہے اور ابھی گریجویشن کر رہی ہوں کراچی رویسٹری سار ماشاءاللہ آگے کوئی آپ پہ ارادہ ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں کام کرنے کا ابھی تو اس کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہے لیکن ہا انشاءاللہ کیونکہ ان فیوچر سکوپ جو ہے اسی میں نظر آتا ہے ٹھیک آچھ ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیا نام ہے آپ کا مجھے بتائیے گا جی ناصر جمشید اسکاروں یہ بنائی کی حوالے سے جس طرح آپ نے افرٹ کی ہے یہ قابل داد ہے اور قابل تحسین ہے یہ بہت اچھی افرٹ ہے ان سے جو انا بنائی سے محلوم کنیک ٹو پوائنٹ ہوگی حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے جی ان کی بڑی کافشیں ان کو سلام پشکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں کچھ اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں جی بھائی کیا نام ہے آپ کا عادل ملک اچھا عادل ملک صاحب کیا کرتے ہیں میں ایڈکیشن ادارے میں ایزا بزنس منیجر ہوں اچھا کیا سمجھتے ہیں کنیک ٹو پوائنٹ ہو کے انیشیٹیف کے حوالے سے ہاں اٹس اگریٹ اینشیٹیف یہ کنیک ٹو پوائنٹ ہو سوشل میڈیا کے طرح پورے کراچی میں پھیل جائے اور سب لوگوں کو معلوم ہو تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یونگ جینریشن کو یہ پوزیٹیف سوچ دیئے انہوں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی چلیں اب اپنے سٹیج کی طرف ہم واپس پڑھنا چاہیں گے اور سید ارسلان صاحب سے جاننا چاہیں گے سید ارسلان صاحب مجھے بتائیے گا کہ کنیکٹڈ پاکستان اور کنیک ٹو پوائنٹ ہو کو کس طریقے سے کوریلیٹ کیا جا سکتا ہے یا آپ کوئی کوڈینیشن یا کوئی چیز دیکھ رہے ہیں آگے فیوچر میں جی جی بالکل آج بھی جو ہمارا یہاں پہ یہ مستقبل پروگرام تھا وہ کنیکٹڈ پاکستان اور کنیکٹ کی اور یود پارلیمنٹ کی مشترکہ کاوش تھی جس میں کراچی نے ماشاءاللہ بڑا زبدست رسپانڈ کیا ہے اور ہم پلان کر رہے ہیں کہ کراچی نہ صرف کراچی میں جیسے کل گورنر ہاؤس میں بھی میں نے ذکر کیا تھے کہ کراچی نہیں پورے سندھ میں کیونکہ کیپی سائٹ پہ پنجاب سائٹ پہ آئی ٹی کا انفرسکچر بڑا بہتر ہے بڑی اچھی وہاں پہ گورنمنٹ پالیسیز بھی ہیں اور اس کے حوالے سے بھی لیکن سندھ میں اس کی کہیں نہ کہیں زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ غربت اور باقی تمام معاملات زیادہ ہیں اور اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب ہماری ضرورت نہیں ہی رہی اب ہماری مجبوری بن گی ہے جو ڈالر کی فلیکچویشن ہے جو پیٹرول کی پرائسز ہیں اگر ہم ڈالر میں نہیں کریں گے تو ہمارا سروائیول بہت مشکل ہو جائے گا دوسرا جو ہماری ساٹھ فیصد عبادی جس کی اوپر ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں یوت کی اوپر بیسٹ ہے ان کو ہم نے صرف چینلائز کرنا ہے کیونکہ دیٹ اس دی بگرس ایکسپورٹ رائٹ نو اور اس انڈسٹری کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس میں کسی قسم کی کوئی انویسمنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایک موبائل فون ہے انٹرنیٹ ہے لیپ ٹاپ ہے تو آپ پوری دنیا سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور اتنے سارے پلیٹ فرمز ہیں جہاں پہ ایون کہ آپ ٹویٹر سے لنکڈین سے اسٹرگرام سے فیس بوک سے فائیور سے اپ ورک سے اور اس طرح کے بے شمار پلیٹ فرمز جہاں سے آپ کلائنٹ ہنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تنویر صاحب کیا کہیں گے آئی سکلز کے حوالے سے اور کنیکٹ ٹو پوائنٹ اور آئی سکلز کس طریقے سے نوجوان کی فیوچر کے لیے کام کر سکتے ہیں جیسے سیدہ درسلان شاہ صاحب نے بتایا کہ ابھی سروائیول ہمارا جو ہے ٹیکنالوجی میں ہے چاہے آپ گوڈ گورننس کو دیکھ لیں چاہے آپ انڈیویجیل بیسز بے دیکھ لیں چاہے آپ جو ہماری گھر بیٹی خواتین ہیں کرے تھے کہ میں نے تو کہا کہ پاکستان کی جو حالت ہے اس وقت امرجنسی نافذ گرد دینی چاہیے تو یہ امرجنسی وہ واری امرجنسی نہیں ہے جو ہم اورڈنری طور پر دیکھتی آئے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں یہ امرجنسی اور ٹیکنالوجی کی امرجنسی جس میں انڈیویجیل بیسز سے لے کر سکولز کالجز یونیورسٹیز ہمارے گورنمنٹ ادارے ہمارے پرائیویٹ ادارے تمام لوگوں کو آن بورڈ آنا چاہیے ٹیکنالوجی کو اور آئے بڑھ کے کام کرنا چاہیے معیشت کو بہتر کرنے کے رہے ہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے شورٹ میسیج دیکھیں جی جس طرح سے تنویر نے کہا اور سب کا یہی امفیسس ہے آئی ٹی والے تو یہی کہیں گے کہ آئی ٹی کا انیبل کریں لیکن آپ ڈالر غائب ابھی آپ سب کو معلوم ہے یہ سکسٹی پرسنٹ یہ ہوتا ہے اگر ہم ففٹی پرسنٹ پاکستان لگا لیں سو ملین لوگ دس ڈالر روز کا اگر کمائے تو ایک بلین ڈالر روز کا بنتا ہے ایک بلین ڈالر کے لیے کتے پریشان ہوتے پھر رہے ہیں کہ جی اس نے ایک بلین ڈالر دی 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 ایک بلین ڈالر دی 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 تو اب یہاں پر سندھ بورٹ کے چیئرمن بھی بیٹھے ہوئے ہیں کونسی راکٹ سائنس ہے کہ ہم یہ بات نہیں سمجھا سکتے کہ دس ڈالر روز کے کمانے دس ڈالر روز کے کیسے کمانے سمپل گوگل پر لکھ دو یوٹیوب پر لکھ دو سامنے آ جائیں گے ہزاروں کے حساب سے ویڈیوز موجود ہیں میری دس ہزار سے زیادہ ویڈیوز ہیں ان کی ہزاروں ویڈیوز ہیں ان کی سینگڑوں ویڈیوز ہیں جو سکھا رہے ہیں کونسٹنلی سکھا رہے ہیں صبح جہاں ہم سکھا رہے ہیں تین سو ڈالر مہینہ کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے میرا ٹارگٹ ہے اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ بائی ٹوینٹی تھرٹی ہر پاکستانی کم سے کم پانس سو ڈالر مہینہ کمائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین بلکم باک ایک دفعہ پر آپ پر خوشش آمدید کہتے ہیں لیٹس کنیکٹ ویڈ ای کامرس اس کے ساتھ میں ہوں آپ پر مزمان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کنیکٹ ٹو پوائنٹ او کے حوالے سے اور وہ تمام چیزیں جو پروائیڈ کی جا رہی ہیں یہاں پر خاص طور پر کنیکٹ ٹو پوائنٹ او کے فلور پر یا یہ کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ قصہ ترقی کر سکتی ہے اس وقت میرے ساتھ جو میرے پہلے مہمان ہیں مشہور سیاستان ہیں بیرسٹر حالار بستان صاحب خوش آمدید کنے چاہتے ہیں اسلام علیکم خیریہ سے ہیں اس کے لئے ناظرین ہمارے صاحب موجود ہیں بریکلیز لرننگ سے ان کا تعلق ہے اسلام علیکم خیریہ سے آپ ٹھیک ہے اس کے لئے ناظرین لرننگ آن لائن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مائک پلیز لے لیجئے گا آپ نے تاروب بھی کرائیے گا اور اپنی جو آپ کی کمپنی اس کے حوالے سے بتائیے گا جی تینکیو سومچ میرے نام محمد اسماعیل ہے اور بیسیکلی پشاور سے ہوں اسلام آباد میں میری کمپنی ہے لرن آن لائن ڈاٹ پی کے کے نام پہ جس کے طرح ہم تقریباً فیٹی پلس کورسز کروا رہے ہیں فری آب کاس تاکہ ہم پاکستان کو ڈیجیٹل اور آئیٹ انڈسٹری میں ایک لیول پہ لے کے جائے اور یہی گول ہے اور اسی گول کے ساتھ ابھی تک تقریباً ہم نے لاکو سٹوڈنٹس کو فری آب کاس یا نالیز پروائیڈ کے اور اس کو پروموٹ کرنے کے سلسلے میں ڈیفرنٹ سٹیز جاتے ہیں تاکہ سلسلہ چلتا رہا ہے لوگ اس آئیٹی فیلم میں آتے رہے ٹھیک عثمان صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ بریکلے لرننگ جو ہے کیا اس کا کردار ہوتا ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کا ایوکیشن دی جاتی ہے جی ایسا ہے کہ بریکلے لرننگ جو ہے اس کی فری سیریز اویلیبل ہے جسے بریکلے ای لرننگ سیریز کہتے ہیں ہمارا کل گورنر ہاؤس میں بہت بڑا ایورڈ تھا جو کراچی میں ہوا ہے کراچی کی طریقے میں پہلے ایسا ایورڈ نہیں تھا جس میں ہم نے تمام ٹیک ایکسپرٹس کو بلایا اور ہم لوگ جو زیادہ فوکسڈ ہیں وہ ای کامرس کی اوپر ہیں کہ آپ نے ایمازون پر کیسے بیچنا ہے والمارٹ پر کیسے سیل کرنا ہے ای بیپ پر کیسے سیل کرنا ہے اور اس کے جو بیسیک کورسز ہیں وہ سارے کے سارے فری آف کاؤس ہیں آپ میں سے کوئی بھی پرسنل کے جائے لکھے گا کہ بریکلے ای لرننگ یا بریکلے لرننگ کے فیس بک پیج پہ جائے گا یا ویب سیٹ پہ جائے گا تو اس کو وہ کورسز کا لنگ مل جائیں گے یا مجھے عثمان اختر سرچ کرے گا فیس بک پہ تب بھی وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے تو ہے کیا کہ ہم لوگوں نے ایزی کیا ہے تمام لوگوں کے لیے کہ جو ہمیں آتا تھا ہم نے وہ پڑھا دی ہے سارا فری آف کاسٹ اور ہم اب بعد میں فری آف سپورٹ بھی دیتے ہیں اگر ہمارے آفیس آنا چاہیں آفیس آئیں فری سپورٹ لیں منٹور سے ملیں نیٹورک کریں تو یہ پاکستان کے سب سے بڑا جو انکوبیشن نیٹورک ہے اس کو بھی بریکل لیڈ کر رہا ہے جس کے پاکستان کے تمام شہروں میں ہمارے آفیسز بھی ہیں اور جس میں یو ای بھی ہمارا آفیس ہے تو ہم جو ہے وہ پاکستانی یوٹ کو ایمپاور کرنے اور ہمارا زیادہ فوکسٹ ہے وہ ہے ای کامرس کی طرف حالارو سان صاحب کیا کہیں گے سر آپ لوگ کو لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں رول موڈل سمجھتے ہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ نوجوان نسل کو آنے والے وقت تو کیا حوالے سے دیکھیں تینکیو سو مچ بلند صاحب فور ہیونگ می ہے میں سمجھتا ہوں کہ یوٹ پاکستان میں سکسٹی ٹو سوئنٹی پرسنٹ کمپرائز کرتی ہے کنسس کرتی ہے یہ ہمارا فرض ہے جو الیکٹڈ رپیزنٹیٹیوز ہیں ہمارے پاس یوٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہے فیڈرل میں بھی صوبے میں بھی اور ان کا یہ مین ایشو ہونا چاہیے کہ کیسے کلیبریٹ کرنا چاہیے with the youngsters through different platforms اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے بات کی ایٹی کی ای کامرس کی چلے جائیں وہ اتنا کو پروموٹ کرتے ہیں اور youngsters کو وہ اتنا ایسے سمجھ لیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ ایٹی کے فیلڈ میں آ جائیں ای کامرس کے فیلڈ میں آ جائیں یہاں پہ کافی نوٹیبلز بیٹھے بھی ہوئے تھے جنہوں نے کہا کہ آپ کو صرف انٹرنیٹ کی ضرورت ہے موبائل کی ضرورت ہے پاکستان میں بھی کافی ایگزمپلز ہے جو لوگ ایٹیلائز ایفیکٹیبلی کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں پہلے they were nothing اب وہ ملین ملینئر بن گئے ہیں تو ہمارے پاس آئیڈیا ہونا چاہیے وہ بھی کریٹیو آئیڈیا ہونا چاہیے اس کی ایگزیکوشن ہمارا فرض ہے اگر ہم کوئی کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے یہ بھی رسپانسپیٹی لائے ہوتی ہے کہ ہم اپنے ینگسٹرس کو بتائیں کہ ہم نے کیا کیا آپ بھی ایسے کریں آپ بھی پاپولر بنیں سر کنیکٹو پوائنٹو کے اس پلاتفارم سے let's connect with e-commerce سے کیا میسج دینا چاہیں گے روجوان نسل کو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں تو یہاں پہ آتا رہتا ہوں this is my second home کنیکٹو پوائنٹو ہو A&I گروپ ہو یہ ہمیشہ اچھے انیشیٹیوز لیتے ہیں to promote harmony among the youngsters اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری youngsters کے پاس وہ قوت ہوگی وہ جذبہ ہوگا کوئی چیز achieve کرنے کے لیے and how to execute it میں سمجھتا ہوں کہ ہماری youngsters بہت کامیاب ہوں گے اب یہاں پہ جو بھی youngsters بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں a big round of applause for them کیونکہ یہاں پہ موجود ہیں ان میں interest ہے ان میں passion ہے یہاں پہ disabled special abled لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں heads off to them کہ وہ کوئی چیز achieve کرنا چاہتے ہیں تب ہی اپنا time precious لے کے یہاں پہ آئے ہیں اور جو platform دے رہا ہے وہ connect 2.0 and A&I دے رہا ہے ٹھیک ہے اسوان صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے جی اس حوالے سے یہ ہے کہ میں first time آپ کے پاس یہاں پر آیا ہوں تو بہت اچھا لگا میں نے وزٹ کیا ہے بہت اچھا platform آپ نے بنایا تو اسی ویجن کو ہم لوگ بھی لے کے چل رہے ہیں جو ہمیں آتا تھا ہم نے لوگوں کو سکھایا اور میں ایک میسیج جو یوت کے لیے ہمیں اگر یوت دیکھ رہی ہے مجھے سن بھی رہی ہے میں ایک چیز کو clear کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چیز اس کو سمجھ لیں understand کر لیں آپ پاکستان میں رہتے ہیں with the help of e-commerce آپ پاکستان میں رہ کے آپ پوری دنیا کے اندر کسی بھی country میں بزنس شروع کر سکتے ہیں آپ میکسیکو سے لے کے آپ چائنہ تک کوئی country آپ چوز کریں میں نے اس country میں بزنس شروع کرنا ہے it is possible آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہماری company جب میں نے اپنا e-commerce کا بزنس شروع کیا تھا تو میں نے پاکستان سے شروع کیا اور وہ product کو میکسپینڈ کرتے کرتے up to 17 countries میکسپینڈ کر چکا ہوں میں کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں پاکستان سے شروع کریں and اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کریں to other countries اسماعیل صاحب آپ کیا کہنے چاہیں گے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے یوت کو alright میں یہ سمجھتا ہو کہ جو موبائل ڈیوائیس ہماری جیب میں پڑا ہوا ہے یہ بہت زیادہ پاورفل ہے اور اگر آپ دیکھیں اگر آپ کئی پہ جانا چاہتے ہیں گوگل میپ آپ کو within seconds بتایتا ہے کہ یہ راستہ ہے آپ ادھر سے جا سکتے ہیں ادھر ٹریفک ہے ادھر سے نہ جائیے گا یا اگر اس طرح سے ہم شاپنگ کی بات کریں یہی موبائل ہے جو کہ آپ کو ہیلو کرتا ہے باقی کر ہم فری ٹائم کی بات کریں تو موبائل اٹھا کے یا ٹک ٹاک یا یوٹیوب ہمارا اوپن ہوتا ہے تو یہ اتنا پاورفل ڈیوائیس ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر لیں کورسز دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پہ ایسی ایڈوکیشن مواد دیکھیں جو کہ آپ کو لائف کیریئر میں ایک یونو پات دیکھائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اور اسی سلسلے میں ہم لوگ بھی لگے ہوئے ہیں آپ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں ہم لوگ لنگ لنگ لڈاٹ پی کے پہ ہم نے فری کورسز دیے ہوئے ہیں تو وہ لوگ جو کہ سیکھنا چاہتے ہیں وہ ازیلی وہاں سے مستفید ہو سکتے ہیں اپنا کیریئر پنا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ سر آپ کو عثمان صاحب آپ کا شکریہ حلار وصان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اسے جو اہم معلومات فرام ہوگی وہ آپ کے آگے آنے والے دنوں کے لیے جو ہے نا آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی پروگرام کا وقت اپنے ستام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اشبال پر جائے دیجئے اپنا بہت خیال ہو کیے گا اللہ حافظ